عدیق جے عدیق جے آج آل لیڈیز سارے چھ بجے سے پرتیما کا ادھگاٹن کا کارت کرم ہے اس لیے ہم لوگ چاہ کر کے بھی چھ بجے کے بعد یہاں نہیں بیٹھ پائیں گے اور اس لیے یہ اتینت مہتپورن بیسہ ہے اس میں اب سمیہ برواد نہیں کیا جائے اور ہم لوگ سیدھے اس مدے پر آبیں اور میں سپیکر صاحب کو اور آپ کو بھی اب اس کو یہ بل آپ نے اس کو آج تو نہیں آگا aan جار آج 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 آگ آج 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 شریف شمیعہ نے اپنا بھاشن پورا کیا نہیں نہیں تو یہ آج کے لیے سماپ ہے آج ہی چاہتا ہے اور پھر اس کا مطلب انٹر سیکشن تھا ہے سماپ یا کال اپنا کل ہے کل ہے کل ہے پرائیوٹ میمبر سے پہلے بیزنے سے پہلے سمایدہ ساہی بھی سپیکر صاحب کو دے دیجئے گا سپیکر صاحب دیکھ لیں گے ہاں کہ ہمارا ملا آج نہیں ہوا تو کب یہ بھی چلے گا کہ جب یہ ودایق پر چرچہ ہو رہی تھی اور سکریڈ جی نے اپنا بھاشن سماپ کر لیا تو ریپلائی ہونا تھا منتر مہدائی کا ریپلائی ہو جاتا ہوں بات شروع ہو جاتا ہوں ابھی اور پرثم بکتا تھے پرثم بکتا تھے اور پرثم بکتا تھے دو گھنٹا سمایے تھا اس کو کل لیا جائے گا ہاں کل سباپتی جی میں چیئر کا بہت بہت دھنیواد گیاپن کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مہتپرن مدیوں کے اوپر میں جو ہے آج بیچار بیمرس کرنے کا موقع دیا ہے ویسے یہ معاملہ کافی دنوں سے لمبی چل رہا تھا لیکن آج سمیں ملا ہے لیکن بہت کم سمیں ملا ہے اور مجھ کو نہیں معلوم ہے بابا سم بیٹھ کر سامادک لو تندر کا ارث کیا ہے اس کا ارث ہے ایک ایسی جیون پدھتی جو سامانتہ ستندرتہ اور بھائی چارے کے جیون کو سدھانت مانتی ہے ستندرتہ سامانتہ اور بھائی چارے کے سدھانتوں کو تریمتی کی تریمتی کی الگ الگ مدیں نہیں سمجھا جانا چاہیے ستندرتہ کے بینا سامانتہ سے بیٹھتی کی پہل کرنے کی بھاونہ سماپت ہو جائے گی وہ ارث اس ارث میں تین دھاراؤں کا شنگم ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کا مطلب ہے لوگ تندر کے پریوجن کو سماپت کرنا ستندرتہ کو سامانتہ سے اور سامانتہ کو ستندرتہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا ستندرتہ ایمام سامانتہ کو بھائی چارے سے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا سامانتہ کے بینہ ستندرتہ سے کچھ بیکٹیوں کا پربط سہتھ بہت سارے لوگوں پر ہو جائے گا ستندرتہ کے بینہ سامانتہ سے بیکٹی کی پہل کرنے کی چھمتہ سمارت ہو جائے گی بھائی چارے کے بینا ستندرتہ اور سمانتہ سواڑک بستریں نہیں بن سکتی انہیں لاغو کرنے کے لیے کسی سپاہی کی جرد ہوگی ہمیں یہ مان کر چلنا چاہیے کہ بھارتی سماج میں دو چیزوں کا بلکل ابحاؤ ہے ان میں سے ایک ہے سامانتہ اور دوسرا ہے ساماجی کا استر پر بھارت میں ہمارا سماج ببین استروں پر اور سامانتہ کے سدھانت پر ادھارت ہے اور جس کا ارث ہے کہ کچھ لوگوں کا استھان اونچا ہے اور ان کا نیچا ہے آرثی کا استر پر ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتھا جھن سمپتی ہے اور اس کے بپریت بہت سے لوگ گھوڑ دریتتہ میں جیبن یاپن کرتے ہیں 26 جنوری سر یہ ایمپورٹنٹ واک ہے 26 جنوری انہیسہ پچاس کو ہم پرسپر ویرودھوں کے جیبن میں پرویش کرنے جا رہے ہیں راجنیتی میں ہمیں سمانتہ افسر اپلد ہوگی اور ساماجی کے بم آرثی جیبن میں اور سمانتہ راجنیتی میں ہمیں ایک بیکتی ایک مت بھوٹ کا اور ایک بھوٹ کا ایک ملکے سدھانت کو سکار کریں گے اور ہمارے ساماجی اور آرثی جیبن میں ہم اپنے ساماجی اور آرثی دھانتی کے کارن ایک بیکتی ایک ملکے سدھانت کو ناکاتے رہیں گے ہم کتنی دیر تک پرسپر ویرودھی ویرودھوں کا یا جیبن جیتے رہیں گے یہ بابا صاحب مبیرکر نے کہا تھا سر میں آپ کے مادیم سے سرکار سے مجھے خوشی ہے کہ اچھی جولائی کو یہاں لوگ صبح میں کالنگ اٹنسن دھیانہ کرسن پرستاؤ آنے والا تھا لیکن اس کو بدل دیا گیا صدن کے مانگ کے اوپر میں پورا ڈسکیشن میں اور اس دن میں جو منتری کے طرف سے بدتب بطرید کیا گیا تھا میں نے اس کو پڑھا سر ہم لوگوں نے جو آج کا جو مکھ مدہ ہے وہ دلیتوں کے اوپر میں جلم اور اپتی اچار کا میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آنکھوں میں چونکہ آنکھا سرکار کے پاس میں ہے جو پرست پوچھے گئے ہیں اس کے بیوین جواب میں ہیں لیکن جو چار پانچ جو مکھ مدے گھٹے تھے جن کے اوپر میں آپ نے کالنگ اٹنسن دیا تھا اس میں ایک مدہ تھا جھجھر کا سر میں آپ سے بنتی پربا کاغرہ کرنا چاہوں گا اور مکھ منتری جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ ڈیپٹی پرائیم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور گری منتری بھی ہیں اور مجھے اس بات کا خوشی ہے کہ دلیتوں کے اوپر میں جلم اور اتی اچار کا جب معاملہ آتا ہے تو اس کی جباب دے ہی بھی گری منترال ہے اس لیے دیکھ لیکھ میں کرتی ہے کہ جسے کی وہ مدہ جہاں بہت ہی گمبھٹا سے لیا جا سکے سر میں آپ سے اتنا ہی آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آجادی کے چھپن برس گجر گئے ہم سنتانبہ پھپٹی سیون یئرز میں جار ہیں اور یہ کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور میں ایک بات ساتھ کر دوں کہ یہ مدہ جب ہم لوگ اٹھاتے ہیں پارٹیمنٹ میں تو اس میں کوئی پارٹی کا بھی معاملہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایک اسٹیٹ کا معاملہ ہے نہ کوئی ایک سرکار کا معاملہ ہے یہ مدہ ہم اس لیے بار بار اٹھاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک پخش کے لوگ اس میں سامل ہوتے ہیں پارٹی پالٹک سے اوپر اٹھ کر کے جسے کی یہ جو دیس کا کلنک ہے وہ کلنک میٹ سکے لیکن جیپٹی پردھان منتری اوپردھان منتری جی یہ اس سے زیادے سرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں سے مسکل سے تیس کا چالیس کلومیٹر کی دونی پر جھجر ہے ہریانہ پرانت ہے اور ہریانہ پرانت میں ایک نہیں دو نہیں تیس چوبیس پرسنٹ دلتبر کے لوگ ہیں اور وہ دلتبر کے لوگ بیہار پروی اتر پردیس یا دیس کے دوسرے بھاگ سے زیادے سکھی سمپن ہے اور وہاں دسہرہ کے دین دسہرہ کے دین اور وہ بھی چار بجے سام میں وہ بھی تھانہ سے مسکل سے جو ہے سو دھج کی دوری پر اور پانت دلتوں کو جنبہ جلا دیا گیا مار دیا گیا اور مار دیا گیا یہ کہہ کر کے مار دیا گیا کہ یہ گائے کا خال کھچ رہے تھے اور جب گئے ہم لوگ وہاں ممبر آف پارلیمنٹ گئے تو پوچھا گیا گائے کہاں ہے تو نہ کہیں گائے ہے نہ کوئی یہ فائیاری درج کیا گیا نہ کچھ ہوا مار دیا گیا تھانہ کے بگل میں اور اپنے جواب میں کیا لکھا جواب استین گری راج منتری جی کا آیا انہوں نے جواب میں اپنے جواب میں لکھا ہے کہ ہریانہ سرکار نے سوچت کیا ہے کہ جھجر میں پندرہ اکٹوبر دو ہزار دو کو پانت دلیتوں کو مار ڈالنے کے سمبند میں ان اپرادک ماملوں میں جانچ کرنے کے لیے ایک بسیس جانچ پرطال دل گھٹھٹ کیا گیا تھا اور جانچ کون کر رہے تھے روح تک کہ ڈیویجنل کمیشنر نے گھٹنا کی مجسٹریل جانچ کی کمیشنر کی ریپورٹ کو سرکار نے سویکار کر لیا اور اس پر کاروائی کی گئی ہے اس کے وہ گھٹنا کے لیے جمعبار سوی عدکاریوں خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اور ایسا پرتیت ہوتا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جھجر کی گھٹنا اس گلت اندیسے کے کارن ہوئی کہ کھلے عام گائے کی ہتیا کی جا رہی ہے مطلب سرکار نے دوسرے دن پندرہ تاریخ کی گھٹنا ہے سولہ تاریخ کو ہم لوگ پہنچے اور اور اسی دن وہاں کے مکمنتری کہایا کہ لوگوں نے گائے کو مار بیا یہ لوگوں نے پانچ لوگوں کی ہتیا اس لیے ہوئی تھی کہ لوگوں کو گلت فاہمی ہوئی کہ ان لوگوں نے گائے کی ہتیا کی ہے ادھیاک جی ہتیا کہاں ہوتی ہے ہتیا ہوتی ہے تھانے میں ہتیا کا کارن کیا ہے کہ پانچ لوگ جا رہے تھے ان کے پاس میں پیسہ تھا اچھے لوگ تھے یا پاری بھر کے لوگ تھے سیرور کاسٹ میں چمرہ کا کاروار کرتے تھے وہاں روکا گیا پلیسے سٹیسن کے کو وہی مار دیا تین لوگ جو بچے اس کے بعد ہوا ہے اب تو حلہ ہو جائے گا تو کر کے کہہ دیا گیا کہ صاحب یہ لوگ گائے کو مارنے کے لیے آئے تھے وہاں سوامی پرمہنس ہیں کوئی وہ لوگوں کو لے کر کے آئے اور آنے کے بعد حلہ ہو گیا صاحب یہ پانچوں لوگوں کو جندہ جلا دیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کی پولیس کے کسٹڈی میں جس پولیس کے پاس میں رائفل ہے جس پولیس کے پاس میں ہتھیار ہے اور ستھانا میں سے نکال گر کے جلا دیا گیا سارا چیچیا کرتے ہو گیا ایک کہیں دس اجار کے لوگوں کی بھیڑ دکھلائی گئی ایک کہیں وہاں پھول تک بھی نہیں ٹوٹا سار یہ ساری گھٹنا ہو گئی لیکن میں جاننا چاہتا ہوں آج کے ڈیٹ میں کیا ہے آج کے ڈیٹ میں ایک آدمی سر کوئی جیل میں نہیں ہے سرکار بتلا بے گی کوئی ایک آدمی چاہے چھوڑو سرکار پبلک کی بات ایک پولیس کا کرمچاری کوئی جیل میں نہیں ہے یہ دیس میں قانون بیوستہ کے اوپر میں نقس لائٹ کا معاملہ چلتا ہے ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ ڈیڈی ٹی سے آپ مچھر کو مار سکتے ہو لیکن جب تک گندہ نالا کا صفائی نہیں ہوگا مچھر کا پیدا لینا بند نہیں ہوگا پانچ پانچ لوگ ڈلی کے بغل میں جھجر میں مارے جائیں اور سارا کا سارا پارلیمنٹ میں ایک بار نہیں دس بار یہ معاملہ یہاں بڑھ شکا ہے اور اس کے بعد جو ہے جب اس کی گرفداری کی مان ہو رہی تھی تو لوگ روڈ جام کر رہے تھے کہ نہیں گائے ہماری ماتا ہے اور اس کے مارنے والے کو موت کی سجاہ ہونی چاہیے موت کی سجاہ ہونے چاہیے یہ بھی بیلنا رہے ہیں بجیابی جار سر سریسلی اس کو ڈیسٹر سنو نے بھی کیے اس لیے سر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم سرکار سے جانا چاہیں گے کہ سرکار بتلا بے کہ جو پانچ لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے کتنے لوگوں کے خلاف میں کون کون سا دفعہ چلا ہے کون کون سی کاروائی کی گئی ہے کتنے لوگ آج کی تاریخ میں بند ہیں اور نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے کام کیا سرکار ملی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے کوئی آدمی کوئی 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 ایک آدمی کو کہتے ہیں سجاہ نہیں ہونے والی ہے دوسری گھتنا ہے وہیں کہتھل میں کہتھل جلہ میں دو سو لوگ اسی ہریانہ میں گاؤں چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہمارے ساتھی یہاں رام چندر فاسمان ہیں اور بھی بھت پر وہاں رہے ساتھی آریف محمد خانوں گئے تھے آج تک گاؤں چھوڑ کر کے دو سو لوگ بھاگے ہوئے ہیں پنجاب کی گھتنا ہے پنجاب کی گھتنا جو تلہن کی گھتنا ہے ان ساری گھتناوں کو لے کر کے ہم لوگوں نے سائیکل مارچ بھی کیا تھا وہاں گردوارا کا ماملہ ہے ہندو دھرم سے لوگ جاتے ہیں دھرم پری برتن ہوتا ہے سرکار چاہے جو کہے لیکن ہم لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ چاہے سکھ ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو اس میں سے آپ جا کر کے دیکھیں گے تو دھکان صاحب کو دلیت برک کے لوگ ملیں گے پچھری جاتی کے لوگ ملیں گے اور اس لیے ملیں گے ان کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہمارے ہندو دھرم میں ہمارے ساتھ میں جو نیای نہیں کیا جاتا ہے اور اس کے اقارے میں وہ دھرم پری برتن کرتے ہیں وہاں گردوارا پانچ ہجار کی بستی ہے سیونٹی پرسینٹ وہاں دلیت برک کے لوگ وہاں دلیت برک کے لوگ ہیں اور وہاں ایک بابا نیحال سنگھ کا مجار اس مجار میں دیس بھی دیس سے جب پیسہ آنے لگا تو کچھ لوگوں نے جا کر کے وہاں گردوارا بنا دیا اور گردوارا بنانے کے بعد پیسہ جب سال میں چار کروڑ پانچ کروڑ جب سرکار کے پاس میں کوئی آنکرہ ہو تو سرکار بتلائے گی کتنا پیسہ آتا ہے چار پانچ کروڑ روپیہ ہر سال میں وہاں چڑھاوہ سے آتا ہے اور اس کے بعد جو وہاں سیونٹی پرسینٹ دلیت برک کے لوگ تھے ان لوگوں نے جب مانگ کیا کہ نہیں سا اب اس میں جو ہے ہمارا منیجمنٹ کمیٹی میں ہاں جگہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو ہے کہا کہ نہیں ملے گا جا کر کے سنتر عبیداد جی کا فوٹو تھا اس فوٹو کو اکھا کر کے پھینک دیا گیا اس کے بعد کیا گتے کی معاملہ بڑھا اس کے بعد پولیس نے وہاں راستہ جام ہوا پولیس نے گولی چلا دیا ایک لوگوں کی مرتی ہوئی اس کے بعد دلیت ایکسن کمیٹی بنا او دلیت ایکسن کمیٹی کے ساتھ میں سمجھوتا ہوا اور میں دھنیوا دینا چاہتا ہوں تمہاں کے مکم منتری امرینر سنگھ جی نے سمجھوتا کیا اور سمجھوتا میں سپریم کورٹ کا یادیش سپریم کورٹ میں دلیت برک کے لوگ گئے اور انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ مینجمنٹ کمیٹی میں ہر برک کا اپرتی ندیت ہونا چاہیے لیکن آج تک وہاں میرم آج تک جو ہے مینجنگ کمیٹی میں دلیت برک کے لوگوں کو اسطان نہیں دیا گیا ہے اب پہ ہو گیا ہوگا تو بہت باریاں دھنیواد بتلا دیں گے وہاں وہاں جہاں تک مجھ کو جانکاری ملی ہے میں گیا تھا وہاں ایک بار نہیں دو دو بار مانسا گیا تھا وہاں سیوہ دا دو کمیٹی ہوتی ہے ایک مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے ایک سیوہ دار کمیٹی ہوتی ہے سیوہ دار کمیٹی میں دو لوگوں کو رکھا گیا ہے اور جدی مینجمنٹ کمیٹی میں رکھا گیا ہوگا تو ہمارا ایک ہی مانگ ہے اور میرا کوئی اس میں مانگ نہیں ہے ہمارا ایک ہی مانگ ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی میں غلط برک کے لوگوں کو اسطان دیا جائے اور جدی دے دیا گیا ہوگا تو میں وہاں کے سرکار کو بھی دھنیواد دینا چاہتا لیکن ہم کو جائرکاری جہاں تک ملی ہے کہ وہاں نہیں دیا گیا ہے دوسری بات ہے کہ جو لوگ جیل میں بند ہیں سرکار کے ساتھ میں اگریمنٹ ہوا تھا کہ جو لوگ جیل میں بند ہیں ان کے اوپر میں مقرنم واپس ہوگا دونوں پر کے لوگوں کو چونکہ وہاں کوئی معاملہ نہیں ہندو سکھ کا معاملہ نہیں ہے سکھ کے آپس کا معاملہ ہے اور سکھ realization میں کہا گیا ہے سرورت کا بھلا سب کا بھلا ہونا چاہیے اور وہاں کوئی جات فات بھی نہیں ہے کوئی دھرم مجھر کا بھی معاملہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بچائے اس معاملہ کو رام بلاس پاسمان یا کوئی دوسرا کوئی کہ نندہ کرے یا اس کی مانگ کرے یہ سکھ دھرم کے جو پرورتک لوگ ہیں ان کی جباردہ ہی بنتی ہے اس معاملہ کو وہیں کیا گتنے سلطانے کا کام کرے اور اس لیے ہمارا مانگ ہے کہ جہاں کہیں بھی جو اس طرح کا معاملہ ہے گردوارہ میں وہاں جو بھی دھرم کے لوگ ہوں ہر دھرم کے لوگوں کو اچیت پر تیند میں دے لیکن جو یہاں کا بھی سیس معاملہ ہے اس میں چکے گریر مکہ منتری نے اپنے سے سمجھوتا انہوں نے کیا ہے اس لیے سرکار کا دائیت بنتا ہے کہ سرکار جو ہے وہاں جو لوگ ہیں ہر برکے لوگ ہیں ان کو کہہ گئے اچیت آستان دینے کا کام کرے ہمارے پاس میں بیہار میں اب بیہار میں میں یہاں اسی صدر میں میں نے معاملہ کیا گردوارہ کو اٹھایا تھا ہمارے یہاں بیہار میں ہمارے پاتی کا ہمارے اپنے دل کا دیبن پاسمان نام کا جو ہمارا جلہ کا عدیقش ہے پاتی کا بھی اور دلی سینہ کا بھی عدیقش ہے اس کو کیا گردوارہ کی ہتیا کر دی گئی سرکار نے اپنے جواب میں لکھا ہے کہ جنوری دو ہزار کیل میں تین دلیتوں کی ہتیا کے سمچار ملے ہیں تین اتنا ہی نہیں ہیں اور میں جہاں جہاں کی سر بات کر رہا ہوں میں ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں میں سونگ گیا ہوں میں جہاں نہیں گیا ہوں وہاں کی بات میں کبھی نہیں کہتا ہوں وہاں ایک نومبر دو ہزار دو کو دیبن پاسمان جو ہمارے پاتی کا جلہ کا عدیقش ہے دلی سینہ کا عدیقش ہے ہمارے پاتی کا عدیقش اس سے پانچ ہزار روپیہ گھر بنانے کے لیے مانگا گیا اس نے پیسہ کہا کہ میں کہاں دوں گا میں گریب آدمی ہوں اور اس کے بعد پچار وجہ پانچ وجہ سام میں جا کر کے اس کے ماں کو اس کے باپ کو اس کے پتنی کو اس کی بھاوی کو ہتھیا کر دی گئی اسی گیا جلال میں میں جب وہاں گیا دیکھ رہا تھا تو اسی سمیہ میں کوچ پرکھنڈ کا جگی گرام تولہ نوتنی بگھا کا تارو پاسمان اور ایک سمران تھے ان کی لاسوں وہاں پہنچ گئی اسی طریقے سے سر ابھی ہمارے پاس میں یہ گرام سید پور یہ ہمارے پاس میں بھیڑ چٹھی آئی ہے میں گری منطری جی کو میں بھیڑ دوں گا اس کے اوپر میں کاربائی کرنے کے لیے سید پور گرام میں عجیر گنج ہے وہاں جو ہے وہاں ایک رکستہ چالک ہے کدار پاسمان اس کا ہاتھ پاؤں توڑ دیا گیا سنجے پاسمان جو وارڈ کمیسنر کے لیے چناؤ لڑا تھا گیا میں اس کو کیا گاتے ہیں اس کے اوپر میں بم پھیکا گیا میرے پاس میں ابھی دو دن پہلے ایک چٹھی آئی ہے یہ بھکنا گرام ہے بھکنا اور یہاں پرنیا جیلاکہ پرنیا جیلاکہ ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ رکولی تھانا بھکنا گرام میں نوتن کماری پتا بوٹل رام عمر سولہ برس ستہ 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 پروری دو ہزار تین کو تین وجہ دین میں بلاتکار کے باجو ہے بولی مار دیا گیا یہ ساری گھٹنا ہے اتر پردیس جہاں سر کہا جاتا ہے کہ اتر پردیس میں دلت محلائیں دلت کی بیٹی ہے راج کر رہی ہے کوئی سر میں گری منتری سے جاننا چاہوں گا کہ دلت ایکٹ یہ اس پارجیمنٹ کا بنایا ہوا ہے پریبینسن اپ ایکٹو سیٹی جیکٹ اور پریبینسن اپ ایکٹو سیٹی جیکٹ بنا تھا نائنٹی نیٹی نائن میں جس سمیہ میں بی پی سنگھ کی سرکار تھی اور میں جتیا جی کے استان پر وہاں کلیان منتری کے ویل خیر منیسر کے روپ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں بنا تھا اور پریبینسن اپ ایکٹو سیٹی جیکٹ پورے دیس میں لاغو ہے لیکن پریبینسن اپ ایکٹو سیٹی جیکٹ اتر پردیس میں لاغو نہیں ہے کہا کہا دیا گیا کیا کہ صرف جو ریپ کا کیس ہے اور جو مرڈر کا کیس ہے بنایا گیا تھا لیکن نوٹی فیکیشن ہوا تھا جب جب میں بن کر کے تیار تھا میں آپ کی بات سے سامت ہوں لیکن جب میں آیا تھا تو نوٹی فیکیشن کیا کہتے ہیں ہاں 1989 میں جب میں آیا تھا تو میں نوٹی فیکیا تھا مجھ کو معلوم ہے لیکن راجیب جی کے سن میں بنا ہوا تھا تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورے دیس میں وہ لاغو ہے لیکن اتر پردیس میں لاغو نہیں ہے صرف مرڈر کے سنے ریپ کیسر مرڈر کے سنے ریپ میں کوئی جاتی دھرم کوئی بھی مارا جائے گا تو اس کے خلاف میں کیا کہتے ہیں کوئی ریپ ہوگا تو اس کے خلاف میں ہوگا تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اتر پردیس میں اس نیم کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے تو منتری بھو دے جواب دے گے لیکن ہم کو جہاں تک معلوم ہے میرے پاس میں کاغذ بھی ہے میں کہیں گے تمہیں بھیج بھی دوں گا بعد میں اس کو واپس لے لیا گیا تعلق بات ہے لیکن سسپنٹ کر کے گا تھا گیا میں اسی طریقے سے سر میرے پاس نے ہے جواب میں آپ نے کہا ہے جواب میں آپ نے دیا ہے تین چار جگہ کا نام دیا ہے جواب میں آپ نے دیا ہے اتر پردیس کے سمن میں میرے سا جہاں پور مہراج گن جیلوں میں آتی اچار کی کچھ گھٹنا کی سوچنا ملی ہے اور سبھی معاملوں میں آپ راجیوں کے برد میں کاربائی کی گئی ہے میرے پاس میں جواب میرے پاس میں پریس کا ایک نہیں دو نہیں کٹنگ ہے موجلا کے تیجوپور میں بھومی بیباد میں ستر دلیتوں کو غائل کر دیا گیا بگل میں میرٹ ہے اس میرٹ میں میرٹ میں میرٹ جیلا کا تحصیل مبانہ ہے وہاں کھرکھالی گاؤں ہے خانپور گھری گاؤں ہے محمود آباد گاؤں ہے اور وہاں آج سے نہیں بلکہ انہیس سو انہیں انہیں ان کو ملا ہے ستائیس چار نباسی کو ایک سو ایک آنوے آدمی کا جمین کا پرچہ ملا ایک سو ایک آنوے آدمی کو اور اس کے بعد چیپ چیپ مکن جو مکسچیب ہیں میرٹ کے جو آئیوکت ہیں سب کے لکھنے کے بعد آدھے اس کے بعد جد بھی جو ایک تحصیل دار ہے وہ تحصیل دار جو ہے ان لوگوں کے جمین کو خارج کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے سر میرے پاس میں یہ سکندر آباد راؤں میں یہ سولہ تین کا ہے بردکاریوں نے بالکہ کو ہاتھ پاؤں پانچ کر کے کیچر میں ٹھیک دیا گندے طلاع میں ملا بالکہ کا سب دبنگوں نے نبیل نبالک سنیتا کو گھڑتی بنایا دلیت بالکہ کے ساتھ میں ساموہیت بردکار مجھے پرنگر یہ مہینہ کا پھرنکر ساموہیت دورچہ یہ یہ کون گاؤں ہے کوئی گاؤں کا نام لکھا ہوا ہے یہ سارا کا سارا سر میرے پاس میں پورا کا پورا ہے کوئی جلا نہیں ہے جس جلا میں یہ ہائیدرگڑ میں اسی طریقے سے یہ جن ستہ جن ستہ کا ہے سنسد میں گوئیں گے دلیت مہیلا کے ساتھ اس قرب کا معاملہ یہ دلیت مہیلا کو گولی مار کر ہتیا دورچہ کے بعد بالکہ نے فانسی لگا کر ہتیا کی بلات کار کر کے دلیت کو کوئیے میں پھیک کر کے ہتیا سر میں دیٹیل میں یہ پورا کا پورا سرکار کے پاس میں ہے میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کی ہتنائیں ہوتی رہیں گی اور یہ کہ کرتے کہ دلیت کے نام پر ہم دھنیواد دینا چاہتے ہیں سونیا جی وہاں گئی تھی امیٹی میں امیٹی میں گئی تھی جانا چاہیے ہر پولٹیکل پارٹی کے لوگوں کو ہر پارٹی کے جنہی نیتا جا کر کے بھیجٹ کرنا شروع کریں اور اپنے اپنے جگہوں کو اپنے اپنے پارٹی کے طرف سے یہ ہریانہ بھی گئی تھی ہریانہ بھی گئی سر میں میں بار میں نے بار بار کہا ہے کہ دلیت کے اوپر میں جنہی جلم ہوگا اور اس مددہ کو دلیت اٹھائیں گے مسلمان کے اوپر میں جلم ہوگا اور اس مددہ کو مسلمان اٹھائیں گے پچھری جاتی کا معاملہ پچھری جاتی کے لوگ اٹھائیں گے اونچی جاتی کا معاملہ اونچی جاتی کے لوگ اٹھائیں گے اس دیس میں ساماجک سمرستہ نہیں آئے گی ساماجک سمرستہ تب ہوگی کہ جب مسلمان کے مددہ کو ہندو اٹھاوے دلت کے مددہ کو برہمن اٹھاوے اونچی جاتی کے مددہ کو پچھری جاتی کے لوگ اٹھاوے تب جا کر کے ساماجک سمرتہ آپ تو ہیں ہی لیکن کومنیسٹ کو کون مانتا ہے ہندو مسلمان تو اس لیے سر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جگہ کا نہیں یہ پورے دیس میں اس طرح کی گھٹنائیں چل رہی ہیں سر میں آپ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں اتنا ہی نہیں ہے معاملہ کل میں بولنا چاہتا تھا لیکن میں نے جان بچھر کے نہیں بولا کیونکہ لائیو کاسٹ ہو رہا تھا اور اس میں میں ٹھیکا نہیں کرنا چاہتا تھا معاملہ کو آج ایک سر ایک جو ہے کیا گت ایک ایک اور جو دیا کی بھومی دو پوائنٹ کچھ ایکر بھومی کو لے کر کے پورے دیس میں کوہرام مچا ہوا ہے کیسا ہے بھگوان کا اپمان ہو رہا ہے تہاں رام چندر جی رہیں گے دھوپ میں رہیں گے باریس میں رہیں گے سرک پر رہیں گے تہاں رہیں گے بینا گھر کے لیکن دوسرے طرف میں ایک نہیں دو نہیں سیکروں جو دلیتوں کے مندیر ہیں جو سندر عبیداز کے مندیر ہیں ان کو توڑے جا رہے ہیں اسی بھارت سرکار کے دورا اسی دلی میں آپ چلے جائیے ہر روڈ پر جا کر کے آپ کو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مندیر مل جائے گا بارہ نمبر تکلک روڈ ہے چودری صاحب جہاں جاتے تھے 87 میں 77 میں ہم لوگ جاتے تھے وہاں کچھ نہیں تھا آج دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک مندیر بنا ہوا ہے اس کو کسی کو توڑنے کی ہمت نہیں ہے لیکن سندر عبیداز جی کا مندیر میں یہاں سوامی جی بیٹے ہوئے ہیں میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں سر آپ کو کیا آپ نے بلایا فارم منسٹر کو بلایا آپ نے انسٹرکشنس دیا ساری بکاس منترالیک منتری کو ساری بکاس منتری جی پرسوں اور آج سے تین دن پہلے ہم لوگ ان سے مل تھے میں آپ سے چاہوں گا کہ ان سے جواب بھی آپ دل بائیں گے ہو سکتا ان کے پاس میں پورا فیکس نہیں ہو ہم تھے رامجی لاسومن تھے رامدہ سٹھولے تھے رامدہ درپاسوان تھے ہم سب لوگ کیا کہتے ہیں گئے تھے وہاں انہوں نے بلوایا تھا لیکن آپ کو سر جان کر کے ہاں چل جو گا میں نے منسٹر کو اتنا ٹیمپر کھوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ان کو غلط جواب دیا گیا اور جب ہم نے ان کو بترایا میں نے کہا کہ سائنچیز مندی را کے پورا میں ہے سائنچیز مندی سائنچیز مندی میں صرف جا کر کے ایک مندیر کو ساری بکاس منترالہ نے چون جا کر کے سنتر عبیداز جی کے مندیر کو توڑا اور پھر جب آپ نے کہا سر کی اس کے بعد اس میں کوئی ہنٹرفیئر نہیں کرے گا جو ہی یہاں سے معلوم ہوا کہ ہنٹرفیئر ہونے والا سمہ سپیکر نے کہا ہے دوسرے دن جا کر کے وہاں بھیڑا بندی کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جہاں کو معلوم ہوا میں نے کہا کہتے ہیں کہ آپ سے بھی کہا آپ نے منتری سے کہا منتری سے بھی میں نے ٹیلی فون کر کے کہا اس کے بعد ان کو غلط جواب دیا گیا کہ نہیں اور جب اس دن ہم نے کہا ان کے آزیکاری کے سامنے میں اور تب ہم نے کہا کہ چلئے میرے ساتھ میں چل کر کے وہاں جانچ کیجئے تب اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ سر میں اس کی جانچ کروں گا میں دھنیوا دینا چاہتا ہوں منتری کی تو کی پھر انہوں نے پتہ لگوایا اور بگر گئے تو سر میں کہا میں کہانا جا آر کے پورا چکلک آباد یہ چنڈی گھڑ چنڈی گھڑ میں سر پی جی آئی ہے پی جی آئی یہ ہمارے پی جی آئی وحد کر رہا ہوں پی جی آئی پوسٹ ہے ان کے تحت آتا ہے وہ اس چیز پر تفتیش کر کے بتائیں گی نہیں بتایا انہوں نے بھی تک تو یہ یہ پی جی آئی وہاں بھی سر سات مندر ہیں یہاں روی داس مندر ہے بگل میں گردوارہ بھی ہے ہر مندر بھی ہے چرچ بھی ہے کسی مندر کو توڑا نہیں گیا اور جا کر کسی کو توڑ دیا گیا اب آسچر جاپ کو ہوگا کی اربان ڈیولپمنٹ مینسٹر مانگ رہے ہیں ان سے کی ہم کو ریکرڈ بھیجو اربان بھارت سرکار کو رہے وہی وہ بھی بھارت سرکار کے اندر یہ بھی بھارت سرکار کے اندر لیکن پرسوں تک بھارت سرکار کو گئے ریپورٹ نہیں بھیجا جا رہا ہے کہ رہا کہ نہیں معلوم ہے ہم نہیں دیں گے ہم نے کہا چھیک ہے تو سسمان سوراج کو کہیے جا کر کے کہ سواست مندرہ لے ہیں وہی مندرہ وہ مندری یاکر کے جواب دے پارلیمیٹ میں اس کے بعد دنہوں نے کہا ہے لانے کے لیے ہم کو نہیں معلوم ہے کہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے آپ چلے جائیے تملہ آباد میں سر روڈ کا نام ہے سنت روید آسمارگ سنت روید آسمارگ وہ جو ایک جو ہے تالاب ہے قریب قریب آدھا آدھا کلومیٹر میں اس کا نام ہے چمران کی کوئی اس کا نام ہی ہے جاج کے نام پر کی تالاب لیکن وہاں بھی جا کر کے توڑ تار دیا اور وہاں جا کر کے آپ کو آچڑ جوگا کہ وہاں کون ہیں اس کے کس نے جا کر کے مندر کا استحفنا کیا تھا تو بابو جگہ بیمان رامجی نے اور کب کیا تھا انہیں سانسٹھ میں اور وہ تالاب جو ہے تین سو سال پرانا ہے میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کوئی آدمی جا کر کے پتھر کو اٹھا کر کے اور چندن ٹکا کر کر کے اور رکھ دیتا ہے روڈ کے اوپر میں تو کسی کی حمد نہیں ہوتی ہے کہ جا کر کے اور ٹچ کرے اور جی تین کو چھوئے گا کومل رائٹس ہو جائے گا اور چونکہ یہ دلیت کا معاملہ ہے تو جہاں من ہوتا ہے وہاں پولیس پہنچ جائے گی اور جا کر کے توڑنے کام کرے گی اور سب سے زیادے جہاں جہاں کی میں گھٹنا کر رہا ہوں یہ سارا کا سارا بھارت سرکار کے انترگت ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ سرکار کے انترگت ہے اور سب سے بڑی بات ہے سر کی پارلیمنٹ میں آپ کے سوکرتی سے آپ نے گمبردہ پر بکھ لیا اور اس کے باب جد بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کیا کرے گا دلیت سماج کا لوگ میں یہ جانا چاہتا ہوں ریجر ویسن سر یہ ریجر ویسن کا ڈی لیمیٹیسن کا معاملہ ہے میں ڈی لیمیٹیسن کا معاملہ میں میں نے معاملہ اٹھایا تھا اور ابھی داخل میں دوسرے صدر کا چرچہ نہیں کرنا چاہتا ہوں دوسرے صدر میں جا کر کے منتری نے ساتھ اور سے کہا ہے کہ ڈی لیمیٹیسن لگ ہونے والا نہیں ہے ستر سال کے بعد ستتر اکتر کے بعد دو ہجار تک تو وہ اسے ہی روک لگا دیا گیا تھا دو ہجار کے بعد پہلی تفہے مددہ آیا تھا کہ اب دلیتوں کو جو ریجر ویسن ہے لوگ سبا اور بیدھان سباں ان کی سنچیاں بڑھے گی اور کیوں بڑھے گی اس لیے نہیں بڑھے گی کہ دلیت بر کے لوگ جو ہے ان کے جادے بچے پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس لیے تھا کہ جو بیبین جاتی کے لوگ تھے مہراشت میں سر جہاں سے آپ آتے ہیں وہاں تیرہ پرسنٹ سنورکاس کے لوگ ہیں اس تیرہ پرسنٹ میں چھ سات پرسنٹ لوگ نو بڑھ تھے بابا سب امبیرکر کی کلپنا چی کے نو بڑھوں کو بھی انسوچی جاتی کا درجہ دیا جائے 1990 میں ہم لوگوں نے پرستہ اوپاسکر کے سی پارلیمنٹ میں جب میں منتری تھا نو بڑھوں کو انسوچی جاتی کا درجہ دیا گیا اس کے مطابق وہاں آٹومیٹک سات پرسنٹ سیٹ بڑھ گیا ہے اب وہ سیٹ پچھلے دس سال سے ان کو ریجر ویسن نہیں بڑھا ہے سم بیدھان کے تحت جتنی جن سنکھیاں ہیں ان کے مطابق سیٹ بڑھنا چاہیے اور ابھی جدی بڑھ جائے سیٹ تو کم سے کم بیس سیٹ لوگ سبھاکہ اور ساٹھ سیٹ جو ہے بیدھان سبھاکہ بڑھنے والا ہے لیکن نہیں بڑھا سیٹ بڑھ جائے گا اور بابن بیدھان سبھاکہ سیٹ لیکن اس کو میں نے اس دن کہا کونسپیریسی تو منتری کو بڑا لگا لیکن کیوں آپ جب انہیں سو اکانوے نہیں کر سکتے دو ہجار ایک نہیں کر سکتے تھے تو انہیں سو اکانوے کے ادھار پر جب ڈی لیمٹیشن کا مسم تیار تھا تو کیوں آپ نے ایک سال کے بعد انہیں سو اکانوے کو کہا دیا کہ اب دو ہجار اکی ادھار پر ہوگا اور اب دو ہجار اکی ادھار پر نہیں ہوگا تو تو پھر انہйہ سو اکھتر کے ادھار پر ہوگا اور انہیں سو اکھتر کی ادھار پر ہوگا تب اس کے بعد سب پارٹی کے لوگ اس میں سامل ہیں ڈڑھایا جا رہا ہے شرول کاسٹ کے لوگوں کو کہ تمہارا سیٹ ہوا جائے گا ہمارا دی ریجرب ہو جائے گا ہمارا سیٹ ہونے کا آپ کو ڈر نہیں ہے آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا سیٹ ریجرب نہیں ہو جائے اور ہم تو ماں ہم تو سواگت کرتے ہیں کوئی جلوڑی نہیں ہے کہ نام بلاز پاسمان حاجیپور میں ریجرب سیٹ ہے وہ حاجیپور ریجرب سیٹ جیمن بر کے لیے ریجرب سیٹ رہے ہمارے دوسرے بھی بھائی ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے ساسا رام انہیں صاحب آبون سے ریجرب ہے کیوں راہاں سے ایک سے گھر رہے گا مہدیں لوگوں کو دوسرے لوگوں کو بھی آنے پر موکہ ملے گا ہمارا دوسرا بھائی دوسرے جگہ پر جارہے پر چلا جائے گا لیکن اس بات کو نہیں یہ دلیتوں کو ڈڑھا تھے کتا ہوں کہ تم نے تا بنے ہوئے ہو تمہارا جぎ گھر ہو جائے گا تمہارا ہے اسے میں مان کرنا چاہتا ہوں اور میں جا میں نے Ag président نے بھی کہا تھا میں نے اس کو ریجز ریڈیا ہے رام بلاز باغن مرپ compromised رہے رامدی لال سومن اور ہمارے جتنے ساتھ یہ ہیں دلدبر کے رہنے نے ہے لیکن سیٹ یہ بیس بھی سیٹ جو سیر الکاس کی حق کیا ہو رہی ہے لگاکار ہر چناؤں میں اس کو ہم برداست کرنے والے نہیں ہیں سرکار کو ہم کہانا چاہتے ہیں وہ پردھان منطری جی یا آپ دی لیمیٹیشن کمیسن کو آرچہ گتے سارا کا سارا فیکس دیجئے ان کو آر جی آئی ریسٹار آف جنرل انڈیا کو آپ کہیے کہ وہ انہیں سو دوست دو ہزار ایک کا جلدی سے وہ نوٹیفیکیسن کرے اور نوٹیفیکیسن کر کے دو ہزار ایک کے ادھار پر دو ہزار چار کا جو جنرل ایلکسن ہے اس میں ڈی لیمیٹیشن ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا تو ہم آپ کے سامنے میں سب جا کر یہ گاندھی جی کے پرتیما کے سامنے میں یا بابا صاحب امریکر پرتیما کے سامنے میں ہم لوگ آنسان شروع کریں گے یہ اس طریقے کانسپریسی ہم پارلیمنٹ میں ہیں ہم اپنے گریب بھائیوں کیونکہ جو ان کا سامن بیدھانی کا دکار ہے اکیلے بابا صاحب امریکر نے لڑ کر کے جھگڑ کر کے اور انہوں نے سامن بیدھانی گھگ دیا اور جو سامن بیدھانی گھگ دیا اس کو بھی ہم لاغو نہیں کر سکتے ہیں ہم کہہ کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں اور میں کامریس پارٹی کے نیتری سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس میں سرکار کے جال میں اب مت ہسیے چونکہ ان کا چارج ہے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی اس میں سیکرٹی دے دیا ہے دو دو ہزار دو ہزار ایک کر دیں بہت اچھی بات ہے نہیں دو ہزار ایک ہوتا ہے انہی سو اکانوے کے ادھار پر آپ کروائیے اس میں بھی سترہ اٹھارہ سیٹ بڑھ جائے گا اگلا ایلیکسن میں ہم دو ہزار ایک کر لیں گے لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ نہ دو ہزار ایک رہے گا نہ انہی سو اکانوے رہے گا انہی سو اکانوے کے ادھار پر چناؤں ہوگا میں اس معاملے میں بھی جانا چاہتا ہوں کی چونکہ دیفٹی پرائیم منسٹر ہیں وہ جب آپ دیں گے میں نے دوسرے صدر میں جو لاو منسٹر کا میں نے سنا ہے میں اس کے ادھار پر تو کر سکتا ہوں انہوں نے صاف طور سے انکار کر دیا ہے یہ سمبھب نہیں ہے جبکہ الیکسن کمیسن نے کہا کہ ہم کو جلد سے جلد جدی ہم کو آر جی آئی کا ریپورٹ جیدے سینسس انہیں دو ہزار ایک کا تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں سر اسی طریقے سے بیجر ویسن کا معاملہ ہے میرے پاس میں ہر مانترہ لے کا ہے ایک مانترہ لے ہے یہ پرسار بھارتی یہ میرا ایک کوششن آیا یہ پرسار بھارتی کا کوششن ہے آنسٹار کوششن نمبر جو ہے انتیس ساتھ کا ہے اس میں ان سے پوچھا گیا ہے کی کتنے پرسار بھارتی میں پرسار بھارتی گوٹ ٹوینٹی ون آنچر کم نیوز ریڈرز سیلیکٹر پروم دی پرائیویٹ کمپنی پر دوردرسان نیوز اس کے بعد اس حیث کیا ہے جوہاں ملتا ہے پرسار بھارتی ہے جن فار ڈیٹھ ہی انگیز ٹوینٹی ون نیوز نیوز کاسٹرز اینچرز ون دیک کونٹریکٹس بیسیز فور دیکیویٹ ایک یر پرائیویٹ ایجنسی اور اس میں سے سیلوڑ کاسلوڑ ٹرائیس کا ایک بھی نہیں کیا مطلب ہے اس لیے پرسار بھارتی بنایا گیا تھا کیا آپ سیلوڑ کاسل کے پرسار بھارتی نہیں ہے دوردرسان کا ڈی جی تک سیلوڑ کاس کے لوگ رہے ہیں یہ سر ہمارے پاس میں بتاعی دیس منطرالے کا ہے بتاعی دیس منطرالے میں گریڈ ون جی رہا رو ٹوٹل ٹوٹی ون پوشٹ ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹی ٹوٹس ایر تی سی سی ٹوٹل ٹوٹی ون پوشٹ ایر تی سٹیسن اور جی رہا رو گریڈ ون ٹوٹل نمبر اپ ٹوٹی سیپوچٹ ون پوشٹ ایر سیرود کاسٹ کے لوگوں کو سیرود ٹرائس کے لوگوں کو جان جان کر کے بھیجا جاتا ہے وہ تھرڈ گریر کے کنٹری میں ڈیموٹ کر کے بھیجا جاتا ہے ایک صرف کے آر ناراند تھے جس کے آر ناراند کو امیرکا میں پوسٹنگ کیا گیا تھا آج کوئی نہیں ہے جو لوگ ان کے اپلافد ہیں ایک ہمارے پاس میں نام میں نہیں نراندہ چاہتا ہوں میرے پاس میری پرزنٹیشن کسی نے بھیجا ہے بیجا کمار کا وہ سینئر موست سب سے سینئر موست اس کو ڈیموٹ کر کے کہاں موریسس موریسس یہ کہاں ہے جمبابے پھمبابے کیا گیا ہے کتنے لوگ ہیں یہاں میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کی ہاو میری ایچ ایم ایچ ایم کا مطلب ہے ہیڈ آف دی میسا اور دوسرا ہے ایچ او پی ہیڈ آف دی پوسٹ ایس سپر اے ایسٹیشن اوٹ اپوچ ہاو میری ارسیل کارسیل ٹرائس سب سے زیادے پورٹی پرسنٹ ہے چالیس پرسنٹ ا میں نہیں کچھ نہیں ب میں کچھ نہیں اور سی میں جا کر کے چالیس پرسنٹ یہ والنڈیا سینڈیکیٹ بینک کا میرے پاس میں آیا آج آ کر دیا ہے وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگوں ہیں جو آفیس بیرر ہیں کوئی پریم کمار سچیب ہیں اس کا اقردہ کس طریقے سے ان کے ساتھ میں جاتی کیا اقردہ ہو رہی ہے یہ سرول کا سرول ٹرائس کا سر ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ جوڈی سری میں رہی جروحیسن ہونا چاہیے تو بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ ساہر یہ لوگ پاگل ہو گیا کیا نیای پالکہ ہم ہائیر جوڈی سری میں کیوں یہ لوگ رہی جروحیسن مانتا ہے سر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں تین پدھتی ہے ایک ہے بیدھائی کا ایک ہے کارج پالکہ ایک ہے نیای پالکہ جو لیجلیٹیو اسمبلی ہے یہ لوگ سبھا ہے اس نیای پالکہ بیدھائی کا میں کہیں کوئی ہم لوگوں کو شکایت نہیں جاتی ہے چکہ چیئر ہیں چیئر ہیں ہر پاتھی کے لوگ ہیں ہر سمدھائی کے لوگ ہیں جہاں کہیں بھی کوئی ڈیفیکٹس ہوتا ہے وہاں سے پاس ہو جاتا ہے لیکن ہرڈل کہاں ہوتا ہے ہرڈل ہوتا ہے جا کر کے کارج پالکہ میں کارج پالکہ میں نیچے کے اسطر پر تو چھپن سال کے بعد بھی سیرور کارس سیرور ٹرائز کے لوگوں کا پیشنی جاتیگہ تو منڈل کمیسن ابھی لاغو ہوا ہے ان کی سنکھاں بھی بہت کم ہے لیکن اسٹی اسٹی بی سی یا اسٹی اسٹی کے جو لوگ ہیں کلاس تری کلاس پور میں تو آگے ہیں لیکن کلاس اور کلاس ٹو میں نہیں آیا ہے اور نیرنے کہاں ہوتا ہے نیرنے ہوتا ہے سیکرٹی کے لیبل پر پالیسی بنتی ہے سیکرٹی کے لیبل پر ہم سب لوگ منتری کسی نے بہت لوگ منتری رہے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بار دیپارٹمنٹ کے سیکرٹی کو معلوم ہوتا ہے وہ منیسٹر کو معلوم نہیں ہوتا ہے سیکرٹی کا سیدھا سمبند رہتا ہے کیبنیٹ سیکرٹی سے کیبنیٹ سیکرٹی کا سیدھا سمبند رہتا ہے پی ایم او سے پالیسی پہلے وہاں تیہ ہوتی ہے منتری کے پاس میں باد میں آتا ہے تو نیچے کے جو ہمارے بادہ دور سروح ہوتا ہے بیدھائی کا انہیں پاس کر دیا نیا کارج پالکہ میں جا کر کہ اٹک جاتا ہے لیکن جدی کارج پالکہ میں بھی معاملات نکل گیا تو نیا پالکہ میں جا کر کے سر رکھ جاتا ہے نیا پالکہ میں آپ کو سر میں ادھارم دینا چاہتا ہوں اسی پارلیمنٹ میں جب انو سچی جاتی جن جاتی کا پرموشن منڈل کمیشن کے جب لاغو ہوا تو سپریم کورٹ نے سولہ نمبر بیرانو بے کو کہا کہ پرموشن میں ریجر بھیسن جو ہے لاغو نہیں ہوگا پانچ سال کے بعد انہیں سو سنتانو بے کو پرموشن میں ریجر بھیسن ختم ہو گیا جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں دھنیباد دینا چاہتا ہوں سرکار کو کہ سرکار نے پانچ جیو میں سے تین جیو کو یہاں پارلیمنٹ میں سمبیدھان سنسودن کے دوارا جو ہے اس کو لاغو کر دیا گیا لاغو کر دیا گیا لیکن لاغو کرنے کے بعد بھی سمبیدھان سنسودن ہو گیا ہے لیکن وہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں اٹکا ہوا ہے سب سے پہلی بات منڈل کمیسن میں سیرول کار سیرول ٹرائز کا مددہ ہی نہیں تھا وہ پچھلی جاتی کا مددہ تھا لیکن کہا دیا سپریم کورٹ میں کی پرموشن میں ریجر بھیسن نہیں ہوگا پچھلی جاتی کو جب ریجر بھیسن ہی نہیں ملا ہے تو پرموشن میں ریجر بھیسن کا کہاں سوال اٹھتا ہے اور وہ معاملہ چلا گیا وہاں اور جب جب یہاں پارلیامنٹ سے سمبیدھان سنسودن ہوا تو اب پھر معاملہ رکھا ہوا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے سپریم جاتی آج ہی بتلائیں گے کہیں لاغو امپلیمنٹیسن تو نہیں ہوا ہے نہیں ہوا امپلیمنٹیسن ابھی تک کوٹ جب بتلا دیں گے ہم کو کہیں تعمیل کر دیں گے تو کیا ابھی وہ جو پرموشن میں ریجر بھیسن کا جو ہم لوگوں نے لاغو کیا وہ لاغو ہوا ہے بھی تک ہاں لاغو ہوا ہے کوٹ میں مملا ہے کیوں آپ بولے ہیں آپ کا دوست نہیں ہے سر میں سرکار کا دوست نہیں دینا چاہتا ہوں کچھ لوگ چلے گئے ہیں سپریم کوٹ میں سپریم کوٹ نے اس کے اوپر میں اسٹے لگا رکھا ہے اسے کوئی روک نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہوا ہے اور دو جلائе اور تیسا گس کا جس کو ابھی تک واپس نہیں لیا گیا ہے میں آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو جلائے اور تیرا گس کا جو ہے اس کو بھی پردان منتری نے اسورنس دیا لیکن ابھی تک اس کو واپس نہیں لیا گیا ہے جس میں ایک خاص کر جو روٹر پوائنٹ ہیں اس کو کہہ گاتے ہیں کہ جلدی سے جلدی لاغو کرنے کا کام کیا جائے سر میں جانتا ہوں جس لیے میں سر آپ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیای پالکہ میں جب تک آرکشن نہیں ہوگا جیسے بیدھائی کا میں ہے کارت پالکہ میں ہے نیای پالکہ میں جب تک آرکشن کا ایسی دھانت نہیں لاغو ہوگا ہم لاکھ یہاں سے کانون بنانے کا قائم کریں وہاں جا کر کہ کہیں نہ کہیں معاملہ اٹک جائے گا اور میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی انسٹیچوشن چاہیے اٹونومس ہو کوئی بھی ہو وہ دیش وہ کوئی سمبیدھان سے بڑا نہیں ہے یہاں کیا جا رہا ہے کہ جیسے ری میں یہ آرکشن نہیں ہوگا سینہ میں آپ بنا کر کے دیکھئے آڑوانی صاحب آپ جہاں سے ایک چھو دلیت ریجیمنٹ بنا کر کے دیکھئے اور اس کو سوپ دیجئے سب سے یہ جا آپ کا جو راست پتی کے یہاں جو گورخا ریجیمنٹ ہے چھوٹا چھوٹا پہلے کہتا تھا ہائی پانچ پیٹ سات انچ ہونا چاہیے آج کا جو ٹیکنک ہے جد ہے اس میں ہنچائی کے کیا جرود ہے اس میں جہاں بیٹ کر کے لوگ بٹن دبا کر کے اور امیرکہ سے عراق کے اوپر میں مار کرتا ہے وہاں پانچ پیٹ سات انچ اس لیے میں مانگ کرتا ہوں کہ آپ دیجئے جو دلیت بر کے لوگ ہیں ان کا پرتبط آپ دیکھئے دیجئے ان کو سینہ میں ان کو کیا آرکشن دیجئے یا نہیں تو دلیت ریجیمنٹ الگ سے بنانے کا کام کیجئے میں آپ سے مانگ کرنے والا ہوں یہ جبنے دلیت بر کے لوگ ہیں میں مہاراض سرکار کا میں پر رہا تھا مہاراض سرکار نے کہا ہے بہت سے لوگوں کو اٹھپٹا لگے گا ہم لوگ پوٹا کے بیرو دی ہیں لیکن پوٹا لاغو ہو گیا لاغو ہو گیا کانون بن گیا آپ ایک بار جمع کر کے دیکھئے کہ جو دلیت بر کے لوگ ہیں ان کے اوپر میں جو جلما تیاجار کرے گا اور خاص ہے کہ جھر جھر جیسی گھٹنا کہیں ہوگی ہم اس کے پر پوٹا کا استعمال کریں گے دیکھئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ روکتا ہے کہ نہیں روکتا ہے بہن اس کو ایک بار جب بند ہو جائے گا تو معاملہ پھر سانت ہو جائے گا لیکن اس دیس میں نیتا کی کمی نہیں ہے نیتی کی بھی کمی نہیں ہے سب سے بڑا کمی ہے نیتاوں کے نیت کا ایک ٹرائبل ریجیمنٹ ہونے ساہے ہاں بیلکل میں آپ سے سامات ہوں کہ ایک ٹرائبل ریجیمنٹ بھی بنا دیجئے اور بوڈوں کا طولق سے ضرور بنا دیجئے اسی طریقے سے سر پرائیویٹ سیکٹر ہے آپ سر امیرکا میں چلے جائیے انگلینڈ میں چلے جائیے ریجر بھیسن ہوا نہیں ہے لیکن کوئی بھی سرکاری نوکڑی ہوتا ہے تب چاہے پرائیویٹ بحالی ہوتی ہے گوہرمنٹ کے جوارہ لسٹ مانگا جاتا ہے کس میں بولے لوگ کتنے ہیں کالے لوگ کتنے ہیں آپ مراخت دیکھئے آپ کو حصہ مل جائے گا پرائیویٹ بھالوں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس میں کتنے ہیں سرول کاسٹ کے لوگ ہیں سرول ٹرائز کے لوگ ہیں بیکپور کلاسز کے لوگ ہیں مہلا ہیں ہونچی جاتی کے لوگ ہیں سنچک سمدائی کے لوگ ہیں اور نہیں تو پھر آپ ریجر بھیسن دیجئے آپ نے سرکار کے یہ آکڑا کے مطابق تیس ازار کروڑ روپیے کی سمپتی بیچی گئی پرائیویٹ سیکٹر میں جو کمپنی تھی اب وہ تیس ازار کروڑ روپیہ میں تو سارے بائیس پرسنٹ سرول کاسٹ کا حصہ پڑتا تھا سرکاری نوکڑی میں اور تو انہیسہ وہ ختم ہو گیا تو آپ جب کہتے کہ تم کمپیٹ کرو لوگوں کے ساتھ میں کمپیٹ کرو جنرل میڈٹ میں تو جنرل میڈٹ میں کہاں سے کمپیٹ کرے گا وہ اس کے پاس میں نہ اس کے پاس میں سادھان ہے نہ اس کے پاس میں کچھ نہیں ہے آپ جو اس کے پاس میں آپ سمپتی بیٹھتے ہو کم سے کم اتنا حصہ اس کو ان کے امپلائمنٹ کے اوپر میں ان کے ٹریننگ کے اوپر میں ان کے ریسرچ کے اوپر میں ان کو جوگ بناو اس کے اوپر میں آپ رکھئے تب جا کر کے وہ جوگ بنے گا نہیں تو آپ کہیں گے سرول کاسرول ٹرائز کا تو میدوار جوگ ہی نہیں مل رہا ہے ہم کیسے کیا کریں گے اس لئے سر میں آپ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے چیز ہیں اور میں ایک بات اور کہہ کر کے میں اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا اور وہ میرا ہے کہ بہت دن سے مانگ چل رہی ہے جدی جاتیا جی یہاں بیٹھے ہوں گے دیکھے ہوں گے تونہیسو انباسی میں ہم نے ایک بیل پریپریشن کیا تھا ایکٹ کے لیے کہ پارلیامنٹ میں جب تک آپ کانونے ایک تو ریجر ویسن سرکاری نوکری ختم ہو جائے گی ریجر ویسن دو اسے ختم ہونے بالا ہے اب چاہے ابھی تو مانگ چل رہا ہے اونچی جاتی کے لوگوں کو بھی ریجر ویسن دو پھلنا دو ہم کو اس میں کوئی آپتی نہیں ہے اب اونچی جاتی کے گریب لوگوں کو ریجر ویسن دیجئے اس میں کیا آپتی ہے پچھلی جاتی کا ریجر ویسن مل گیا دلیت بھر کے لوگوں کا ریجر ویسن آدھی باسی کا ہے لیکن اس کا ایمپلیمنٹیزن کیسے ہوگا خالی دے دینے سے کام نہیں چلے گا اور اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ آپ ایکٹ بناو ہمارا ایکٹ اونچی سو نباسی کا نبیخہ تیار کر کے ویلپر منسٹری میں کہیں رکھا ہوا ہوگا آپ اس کو پڑھئے اور جب تک ریجر ویسن کے لیے بھی ریجر ویسن مل رہا ہے صرف جیو گورنمنٹ آرڈر کے مطابق اور جو گورنمنٹ کا آرڈر ہوتا ہے اس میں پنی سیبل جو ڈنڈ کا بیدھان نہیں ہوتا ہے جب تک وہ ایکٹ نہیں بنتا ہے اس لیے ریجر ویسن کے لیے ایکٹ منائیے اور اس ایکٹ کو سم بیدھان کے نومی سوچی میں ڈال دیجئے دیکھ لیجئے جو بابا صاحب امپیر کر کہتے تھے کہ دس سال کے اندر میں ریجر ویسن کا ماملہ سمات ہو جائے گا سب کو ریجر ویسن مل جائے گا وہ پرت ہو جائے گا لیکن جب تک در نہیں رہے گا بیدھان نہیں بنے گا آپ سو سال تک ریجر ویسن لاغو کرتے چلے جائیے سورسہ کی طرح برتے جائے گا لیکن ایکٹ الگ رہے گا ٹیکٹ الگ رہے گا اور گورمنٹ کا ٹیکٹ آپسر کا ٹیکٹ الگ رہے گا اس لیے آج کا جو یہ معاملہ ہے میں چاہتا ہوں کہ منتری مہدہ جو اوپردھان منتری ہیں جب وہ جباب دیں تو رسمی طور پر جباب نہیں دیں سب کو معلوم ہوا ہے کہ یہ ہتیا چار بڑھا ہے کہ گھتا ہے یہ ہے وہ ہے آپ کنکریک سرکار کے طرف سے ایکسن اور جس مددوں کے سمبند میں آپ نے calling attention ہوا تھا جو دو تین مددہ جھجر کا ہے اور جو مددہ اٹھائے بیہار کا اور بھی اتر پردیس کا ان کچھ مددوں میں آپ نے کیا کاروائی کیا ہے اور سرکار کیا کرنے جا رہی ہے یہ جو پنچم برن ہے یہ ہم لوگ ڈیار برن کی بات کرتے ہیں کہ برمان شتری بھائے سودر یا اپرکاف یہ جو دلت بھر کے لوگ ہیں یہ پنچم اسطان میں تھی پنچم اسطان میں جن کو پرنے لکھنے حج چیز سے ان کو ادھیکار رکا گیا تھا منو اسمیرتی میں کہہ دیا گیا کہ کتا کو مارنے میں جتنا پاپ لگتا ہے بلی کو مارنے میں جتنا پاپ لگتا ہے اتنا ہی یہ دلت کو سودر کو مارنے میں اچھوٹ کو مارنے میں پاپ لگتا ہے اس لیے یہ جو جن کو ساماج کی مکھ دھارہ سے الگ رکھا گیا ہے ادھیاک جی جب تک ساماج کے مکھ دھارہ میں جورنے کے لیے اس کے جیبن کے چاروں طرف سے چاہے سرکاری نوکڑی ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے بیجنیس ہو آرٹھک درشتری کون سے کہیں اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جو پیسہ جا رہا ہے لوٹ ہو رہا ہے اندرہ آباسی ہو جنہ کے انترگت ہم یہاں سب لیکھ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں ایک پنچائت میں کہہ دیا گیا ہے کہ اندرہ آباسی ہو جنہ کے انترگت چار لوگوں کو مکان بھی لے گا ایک پنچائت میں لوگ ہیں پہلی دفاع ہمارے زلے میں الور کی بات کر رہا ہوں ایک ہزار لوگوں کو ملا ہے بہت بڑی بہت بڑی دھنباد ہے مہاں کی سرکار کو دھنباد ہے یہاں میں بیجے پی کی سرکار ہے کیا سچائی سچائی بڑ سر سر میں گجنات کی میں سر راجستان کی سرکار کو بہت بہت دھنباد دینا چاہتا ہوں کہ وہاں ایک پنچائت میں ایک ہزار لوگوں کو اندرہ آباسی ہو جنہ کے اندرگت مکان دیا ہے لیکن ہمارے یہاں بیہار میں آپ پتہ لگا لیجئے کہ ایک پنچائت میں کلکٹر نے کہا کہ ایک پنچائت میں ہم چار آدمی سے زیادے اندرہ آباسی ہو جنہی کے اندرگت مکان نہیں دے سکتے ہیں تو میں نے ان کو حساب جو کر کے بتلا دیا کہ آج کی جنگ سنکھیاں جیدی رہی تو سارے چار سو سارے چار سو سال میں جا کر کے گریبوں کو مکان ملے گا اس لیے میں آج سے کہنا چاہتا ہوں اور اس میں ان کا ایاروپ ہے بھارت سرکار کے اوپر میں کہ بھارت سرکار اندرہ آباس بچھلیے نہ بچھلیے ماننے پڑے گا ابھی آپ کانگریس کی باتیں کر رہت ہے سونیا جی گئی وہاں گئی بیار میں سونیا جی کو نہیں بولی اب ہم ایٹھی ہیں آپ کانگریس کی گورنمنٹ ہے ماننے نہیں سنیا جیسے بایٹ جائیں گا آپ کو اجازت نہیں لیا ہے آپ اس وقت پہ بہتنا چاہتے ہیں اس سمیں بگیا بھی بگیا جیسا ہے میں تو ختم کر رہا تھا میں ختم کر رہا تھا میں نے کچھ پوچھا بھی نہیں میں نے سوسری پتنا ہی کہا کہ بھارت بیہار سرکار کا بھی ایکانہ ہے کہ میرے پاس میں جتنا پیسہ ہے اس پیسہ میں سے ہر جگہ کا کلکٹر نے کہا کہ ہم چاری آدمی کو دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ایسٹیٹ میں ایک ہجار لوگوں کو ملا ہے میں نے دھنواد دیا ان کو اٹھنا نہیں چاہیے اور جب اٹھ گئے ہیں تو دھنواد دیا ان کو برا کیوں لگ گیا اس لیے سر اس لیے سر میں سر اس لیے سر میں آنٹ میں میں پھر جہاں آپ کو میں دھنواد دیتا ہوں کہ آپ نے اس صدر میں ڈسکرسن کر آیا ہے وہیں میں بھارت سرکار سے مان کرتا ہوں کہ جو دلت کا ماملہ ہے جو آدی باسی کا ماملہ ہے پچھلی جاتی کا ماملہ ہے سنکھیک کا ماملہ ہے اس کا پروٹیکشن اس کو سمبیدھانی ادھکار کی رکشہ کرنا ان کے آرثیق ساماجی اور سیکشنک آستر کو اونچا کرنا یہ بھارت سرکار کی جواب دہی ہے اور بھارت سرکار اپنے جواب دہی سے مکر نہیں سکتی ہے اس لیے میں سرکار سے مان کرتا ہوں کہ سرکار اس سمبند میں گنبیرتا سے لے اور نہیں تو جس طریقے سے ہنسا کا باتہ پورے دیش میں پھیل رہا ہے لوگ پریسان ہیں اور خاص کر کے جو دلیت بھرک کے لوگ ہیں میں کہانا نہیں چاہتا ہوں لیکن نقس لائٹ میں جا کر کے اوپردھان مندری جی دیکھئے آپ کو سکسٹی پرسنٹ یہی ویکر سیکشن کے لوگ اس میں ملتے ہیں کیوں جاتا ہے وہاں اس کو کیوں پر گلائے جاتا ہے اس لیے ان کے سمبیدھانی کا ادھکار کی رکشہ کریں یہی میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں اور انہی سبندوں کے ساتھ میں آپ کو بہت بہت دھنیوا دیتا ہوں یہ آپ نے جو ہے مہدپورن چرچہ کے اوپر میں سبند کو سمجھ دیا ہے بہت بہت دھنیوا